ایک روایت میں چھتے مامل اللہ علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں یعنی دعا کر رہے ہیں ازادار کے لیے حسین پر آنسو بہانے والے کے لیے حسین کے غم میں مغموم ہونے والے کے لیے مولا کہتے ہیں ارحم تلکل آئینلتی خدا سے دعا کریں کہ پروردگارہ رحم کر اللہم ارحم تلکل آئینلتی جرت دموہا رحمتن لنا جو ہم پر رحم کھاتے ہوئے ہم پر آنسو بہاتا ہے پروردگارہ اس کے ان آنسو پر رحم فرما ان کے ان آنسو پر رحمت نازل فرما ورحم تلکل قلوب اللہ جزاعت وحترقت لنا پروردگارہ ان دلوں پر رحم کر کے جو غمناک ہوتے ہیں اور جو دل پھٹتے ہیں ہمارے لیے ہمارے غم میں غمناک ہوتے ہیں اور ہمارے لیے پھٹتے ہیں وہ دل ورحم سرخت اللتی قانت لنا پروردگارہ تو ان فریادوں پر ان نالا پر نالا کہتے ہیں چیخ کرونا سرخہ کہتے ہیں چیخ کر بلند آواز میں گریہ کرنا پروردگارہ تو ان آوازوں پر رحم کر کہ جو قانت لنا جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں یعنی ہمارے مسائب پر اور ہمارے غم میں ہمارے لیے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں پروردگارہ تو ان آوازوں پر رحم کر ان جملوں سے چھٹے امام کیا چاہتے ہیں مقصد کیا امام کا جو اس روایت کا انداز ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ راوی داخل ہوا ہے اور امام ظاہر ہے سجدے کی حالت میں اور یہ جملے امام فرما رہے ہیں یعنی بظاہر ایسا کہ امام کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی بیٹھا ان کی باتوں کو یا ان کی جملوں کو سن رہا ہے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں حدف اور مقصد کیا ہے مقصد یہی حدف کہ انسان کو شوق پیدا ہو کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ چھٹا امام معصوم امام خدا سے رحمت کی دعا کر رہا ہے ان آنسوں کے لیے جو حسین کے غم میں بہتے ہیں ان دلوں کے لیے جو حسین کے غم میں مغموم ہوتے ہیں ان نالا اور فریادوں کے لیے جو حسین کی غم میں بلند ہوتی ہیں تو انسان میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے انسان میں ایک لگن پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے ازادار حسین بن جائے یہ اقال کے ذریعے چھٹے امام موٹیویٹ کر رہے ہیں انسان کو اسی طریقے سے آٹھوے امام کا ایک جملہ یہ بھی چھٹے امام کا جملہ ہے نفس المحموم لظلمنا تسبیحن ہمارے ظلم پر اگر کوئی تھنڈی اہ برتا ہے دیکھیں آپ کبھی معاشرے میں ہوتا نا کسی کے بارے میں سنا یار ایسا ہوا ایک اہ نکلتی ہے دل سے اہ نکلتی ہے کہ یار کتنا بڑا ظلم ہوا اگر کوئی ہمارے ظلم کو سن کر اس کے مو سے اہ نکل جائے اس کے دل سے اہ نکلے یہ اہ عبادت کا حکم رکھتی ہے عبادت ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں آپ خود مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں آپ روضہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں جس طرح یہ سب چیزیں عبادت ہیں صرف ظلم اہلِ بیت کے اوپر ایک اہ برنا یہ خود ایک عبادت ہے پھر میرے مولا فرماتے ہیں وَهَمَّهُ لَنَا عبادت تصویح ہے وَهَمَّهُ لَنَا عبادتُنْا اور ہمارے لئے غمگین ہونا یہ خود عبادت ہے کھنڈے آہ برنا تصویح کا ثواب رکھتا ہے مغموم ہونا یہ عبادت کا ثواب رکھتی ہے وَكِتْمَانُ وَسِرْنَا جَهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ہمارے رازوں کو دشمنوں سے چھپا کے رکھنا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے حدیث بِزَّحَب ضروری ہے کہ اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھا جائے اتنی قیمتی حدیث ہے کہ ہمارے حق میں اگر کوئی اہ بڑھتا ہے ظلم کا سن کے تو تصویح کا ثواب مغموم ہوتا ہے تو عبادت کا ثواب اور ہمارے راز کو اگر چھپاتا ہے دشمنوں سے تو یہ خود جہادِ سَبِيلِ اللَّهِ کا ثواب رکھتا ہے